محمد و نسلم على رسوله الكریم الامین اما بعد فاعود اللہ من الشیفان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وَإِذَا خَذَ اللَّهُ مِيْسَاكَ النَّبِيِّينَ لَمَا آتَيْتُكُمْ مِنْ كِتَابٍ وَحِكْمًا ثُمَّ جَاءَكُمْ رَسُولٌ مُسَدِّقٌ لِمَامَاكُمْ لَتُؤْمِنُ النَّبِيِّ وَلَتَنْصُرُ اللَّهِ قَالَ أَقْرَرْتُمْ وَأَخَذْتُمْ عَلَىٰ ذَلِكُ النِّسْي قَالُوا اَقْرَرْنَا قَالَ فَشْحَدُوا وَأَنَمَاكُمْ مِنَ الشَّارِدِينَ قَالَ أَقْرَرْنَا قَالَ فَشْحَدُوا وَأَخَذْتُمْ مُقررم وَمُقْتَرُنْ سَامَئِنُ وَنَاظِرِينَ اِقْرَامُ ذِكْرِِ سَلْكَارْدِ مَحْفِلِجْ تُسْحِمِ اَسْحَارِ حَذِرَامُ اللَّهِ سَعَذِرِينَ محقق العاصر مجدد دوران شیخ الحدیث بالتفسیر استاذ العلماء فَنَافِ الرَّسُولِ حَذْرَةِ اللَّهِ مَا خَادَ مُحسین رضی رحمت اللہ علیہ عابد جنازے اڑ دن دوں آجے تک میں بیمار ہی کافی طبیعت خراب رہی ہے اور کچھ بہتر ہوگئی اے میں لگ دا جنہیں وہ سارا کو جا دے ناری لے گئے نہ وہ حمت رہی نہ طاقت رہی اللہ کریم عابدِ السَّدْمِ نُوْ سَنْدِ تَوْفِيقِ عطا فرمائے حافظ نظیر صاحب کے بلا پیڑے پرانے دوستان چونے آپ نے میں نے حکم فرمایا میں دس ہے طبیعت نہیں ٹھیک انہوں فرمایا بس جے جی ہے تو اسی آنا ہے میں وعدہ کر لے اللہ میں وعدہ نے پانا بھی توفیق بکشی حاضری ہو گئی اسی دعا فرماؤ اللہ صحیح تتا فرمائے مختصر وقت چاند ضروری گلنہ عرض کر کہ میں اجازت چاہ سا اجازت میں حافظ ہے وہ پہلے لے لی انہوں نے حجیتی توڑا دل کرے دا میں پانا میں ٹھیک میں تسی تقریر آدھی مردی نہ کر لے یعنی میں نوں گنی لمحی تقریر نہ ڈاکٹران آکھے آئے نہ میں نوں میز بانا آکھے آئے مختصر تقریر دا حکم ہے پر میرا ایمان ہے بے حضور دا ذکر نہ شفا مردی کہ حضور دا ذکر کی تیاں طبیعت واوہ ہو گئی تو مرے وی منٹا دی بجائے وی گھنٹے بھی ہو سکتے اس واسطے تقریر مزاج طبیعت روویخ کے کرلے میں جیڑی آیت مبارکہ پڑی ہے یہ تیسرے زفارے دے آخری رکودی پہلی آیت مبارکہ ہے قرآن شریف دا تیسرہ سپارا اندہ آخری رکود آخری رکودی پہلی آیت مبارکہ وَإِذْ أَخَذَ اللَّهُ مِيْسَاكَ النَّبِيِّينَ اِذْ عُلَمَاء فَرْمَانَ دَنِهِ اِذْ اِنْدَرْ اُذْكُرْ قُوشِتَهِ یعنی وَإِذْ اُذْكُرْ یاد کرو او وقت جدو اِذْ دَمَانَ جَبْ جَدُو اُذْكُرْ دَمَانَ ذِكَرْ قُوشِتَهِ اِذْكَرْ قُوشِتَهِ اللَّهُ اَكْبَرْ میں باولنگر ڈگری کالی دے قریب ایک واجی تقریر کر رہا ساتھ انگلش دے پروفیسر بیٹس انہا کہہ دیئے اُذْكُرْ وَجْ پوشیدہ کیوں پڑھے لکھے بندے مور پڑھا لکھا سوال کر لیں بھئی اُذْكُرْ کیوں لکایا اللہ نے اِذْكُرْ دو میں لکھ دے ویا بدو میں بیان فرما دے ویا اِذْ دِنَار اُذْكُرْ نُو لکایا کیوں پوشیدہ کیوں میں کہا جدھو سوسی پڑھا دے ہو اُذْو چھے وی تو لگ دی ہو دی ہے انگریزی جدھو دی یہ گل لے انتا نرسری تو بھی کام پڑھو شروع ہو جانتا ہے بلکہ ماں پڑھو انگریزی سکھان دی ہے پچھے اللہ در نا سکھان دی کہ جدھو ماما دی ہے جی طبیعت ہو جائے انگریزی نو امیلی دیگن فر اسلام کی تھی رہن اگے ماما پڑھو اللہ در نا سکھان دیا لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ سکھان دیا اور ماما دی ہے بیٹا پیاؤنو اببا نہیں آکھنا پاپا کہنا امینو امی جان نہیں کہنا ماما کہنا جدھو ایس طرح دی تعلیم ماما دی گوت جو شروع ہو جائے تکی سمجھتے ہو او وڈے ہو کے ختم نبوت تے پیرا دینگے وڈے ہو کے ختم نبوت تے ہو ہی پیرا دینگے جی نا دیئے ماما نے بچپن کوئی کلمہ پڑھانا شروع کیتا ہے خادم اسے انگریزی بھی نے دیتا ہے اللہ کرے ساننو بھی انہوں نے نقشے کتم تے چلن دی توفیق مین جائے میں آخر جی چھویں شروع ہندی انگریزی تے تسیے اے بی سی پڑھان دے ہو میں آخر جی میں آخر جی سڑے او اٹھویں تائیں دسویں تائیں چلا جاندہ ہے اس لئے موڑے تسیے ہندے جملے جیڑے سمجھانا شروع کر دین دے ہو it is a book it is a cat it is a dog بغیرہ بغیرہ کہی it is آن دے ہو کوئی کچھ اور میں چاہتے ہیں کوئی this is we آخر ناکھ بلکل ہے مگر جیسے لئے جاندے ہیں ووست وڈیری کلاسے تھے اس لئے it is new it is پڑھ دے ہیں it is چار حرف نے it it is it is کہ ہونے جسے لئے بابا پڑھا ناڑا ہو گیا تو سمجھا ناڑا ہو گیا نا انگریزی نوں ہونے it is نہیں پڑھا دے ہونے آنے it is it اگنوں جڑی آئی ہے نا وہ چھڑ دے دے اب وہ اس لہا دے دے it it is انہاں بلکل ہے میں مگر آئی ہے ہونے اے ہے لفظ کی ہے it is ہے وہنو مخفف کرتے ہیں it is پڑھے ہیں کیونکہ ہونے مچور ہو گیا پڑھنے چاہتا تھا انگریزی میں ہونے واقعہ اچھا انگریزی ہے ہونڈا مچور ہو جائے it is دی بجائے it is پڑھ دے ہو جس لہے اسلام میں جو بندہ مچور ہو جائے تو عزق اور پوشیدہ نہیں رکھ رکھا جا سکتا عزق اور ویچ از دے مخفف نہیں کیتا جا سکتا مختصر نہیں کیتا جا سکتا ہون بجائے گال مندن دے اٹھتے چلے گئے جس لہے گال دے کوئی جواب نہ آیا تو مرون کے ٹوڑ جانا اسلام دے اندر کائنات ساری دے علوم جمعنے قرآن پاک دے اندر ساری کائنات لے اندر دنیا جہان دے بامے وہ انگریزی ہے دے بامے وہ فارسی ہے دے بامے کوئی دوسری زبان ہے کسے زبان دا کوئی علم ایسا نہیں دیڑا قرآن اچھ نہ ہوگے اور قرآن مجید سارے دا علم الحمد شریف وے چھے اور الحمد شریف دا سارا علم بسم اللہ شریف وے چھے بسم اللہ شریف دا سارا علم اندی بے وے چھے تے بے دا سارا علم اندے نکتے وے چھے تے نکتے دے بارے چھے حضرت مولا علی نے فرمایا اوہ نکتہ میں ہاں دسو جیس مصطفیٰ دے شگرد دا علم ہوئے اوہ آقا دا کی علم ہوئے گا جنہوں حضور نے خود فرمایا آنا مدینہ العلم وعلی بابو ہاں میں علم دا شہران تے علیوں دا بوہ ہے جیس بوے دا علم ہے کہ کائنات ساری دے علوم دا مجموعہ حضرت مولا علی نے اوہ دے استاد تے اوہ دے آقا تے اوہ دے مولا دے علم دی کی انتہار اللہ صاحب نے سمجھتا فرمایا وَإِس دے اندر اُس قُر پوشیتا ہے اُس وقت کو یاد کیجئے جاب اللہ تعالیٰ دے حبیب نو فرما رہے ہیں میرے حبیب اُس ٹیم نو اُس وقت نو اُس گڑی نو اُنہ لمیانو یاد کرو جدوں اُنہ لمیانو یاد کرو جدوں قدوں اخذ اللہ اخذ اللہ جمع کیتا کٹھا کیتا بُلایا اللہ نے میسا کا نبی دین نبیانو بُلا کے تے معاہدہ کٹھا نبیانو سادکے کی کیتا ایک ہوندہ وعدہ ایک ہوندہ معاہدہ وعدہ ہورش ہے تے معاہدہ وعدہ ہوندہ زبانی کلامی تے معاہدہ ہوندہ لکھے ہوندہ پرنٹڈ رب تعالیٰ نے ایک لکھ چل دی ازار نبیانو بُلا کے اُنہ نارے لگ معاہدہ کٹھا لکھے یا لکھائی بات اللہ کریم نے آپ لکھی یا انہوں نے اکہ تُسی لکھتے دس کرت کرو معاہدہ ہو جائے اللہ اُس معاہدہ نو یاد کر رہا ہے میرے حبیب و اُس قیم نو یاد کر جدو اُسی نبیانو بُلا کے اُنہ نارکیتہ سی معاہدہ پھر معاہدہ کے ایسی کوئی زمین دی الارٹمنٹ ہے لما آتیتو کم من کتاب و حکمت و انہوں کتاب تے حکمت دے آنگا اچھا ایک ساں نو بریلوی ہیں نو بیماری دیا ہے جیتے جیر مولوی صاحب نا شیر پڑھم تے ترنم نا لامنا انچاس نہیں آئی میری طبیعت خراب ہے میں موڑ بھی کتا ہی ترنم تے شیر آنکام کر ساں معافی تا کوئی نہیں نا آپ بھی کس ارزوک آ جاندہ ہے بندے نو ساڑھی قوم دی ڈیمانڈ ہو گئے مردہ مجبوری ہے ایسے کان رس سالی آدھا تو چھڑ دیو یہ چنگی نہیں اندھے تو اگا مردوی پاسے بندہ ٹور پہندہ بھی اچھے جی آواز چنگی لگی تو نو جاہاں دی مروا بلد سید آن کان رس دی بیماری پیہ نا جاوے یا لگ رہے سو آس دیل مو چھڑ دیو بس اے وے کھو بھئی گل کرنا گل کار کن دی رہے ہیں اوہ شیر اچھ کر رہے ہیں ترنم اچھ کر رہے ہیں آباز سونی ہے کہ نہیں ہے گالہ نبی دی کر رہے ہیں سونے معبوب دی کر رہے ہیں بس گل سون کدھرے آجاوے شیر سون تو تا سبان اللہ نہ آوے تو ماشاءاللہ ٹھیک ہے نا اس وقت ضروری نہیں ترنم وارا مولوی سوننا ہے ترنم تو بھی گہر ہے ابھی سونے جاسے لیکن ذکرہ سرکار دا کرنا تے سوننا لما آتیتکم من کتاب وحکمہ میں تو انہوں کتاب اور حکمت دیاں گا نبوت اور رسالت دیاں گا کون فرما رہے ہیں اللہ لیکن انہوں کنو فرما رہے ہیں آدھے حبیب نو انہوں محبوبہ میں ائی گال کیتی ہے ای نبیانا کوئی یاد ہے معلوم ہویا ہے اس گال کیوں بھئی حضور بھی بچے یا نہیں بندہ جڑے گال کر آبے مڈا پاہو مری گیا دہنڈولے ہیں دہنے جھوٹے بجلی تے چل دے آئے اے جہتا مطلب ہے جن وہاں دا پہو نال آنا اللہ کریم نے بھی یاد ہے ابھی انہوں کا محبوبہ یاد کرو اس ٹائم انہوں سے سارے لبیان ساتھے انہوں نے نڑ ہویا معلوم ہویا حضور بھی چاہے سرکار بھی چاہے اللہ اس گال نو یاد کروارے ہیں اے گال کدوں دیئے بعض علماء فرما دے نے اے عالم اروا دیئے روما جہ دوائیں یاد دے بندے بنے بنے کوئی نہیں ہے اے اوس وقت دیتا تو انہوں کتاب ملے گی نبوت ملے گی رسالت ملے گی حکمت ملے گی تو انہوں دے کے دنیا تے بھیجاں گا لوگ تو اڑا کلمہ پڑھن گی امت ہوئے گی توڑی بڑا تو اڑا نام اور مقام ہوئے گا سمہ علماء نے لکھیا ہے بھئی سمہ عربی اچ اوس ویڑے آندھا ہے جدو ایک کامتوں دوئے کامت دے درمیان وقت سا پہے جائے فوراں نہیں ایک کام ہویا تو فوراں دعا کر لو تو سمہ استعمال نہیں ہوں گا سمہ دے لفظ دوئے استعمال ہوں گا جدو ویچ وقفہ پہے جائے ایک کام دے بعد وقفہ پہوے مر دعا کام ہوئے تو ویچ سمہ استعمال ہوں گا اللہ نے بھی اچھے لفظ سمہ استعمال کیتا پھر جدو ایک کام ہو جائے گا تُسی نبی ہووگے رسول ہووگے تو ہاڑی نبوت ہوئے گی رسالت ہوئے گی کتاب ہوئے گی حکمت ہوئے گی دنیا تے جاؤ گے کتاب ہوئے حکمت لوگ انہوں سکھاؤ گے لوگ کلمہ پڑھن گے تو ہاڑی نبوت دہ دور چل رہا ہوئے گا پھر وقفہ پہ جائے گا پھر آئے گا رسول سارے آنٹھوں اچھی شانوارا رسول محققین مدققین علماء نے لکھا ہے کہ رسول ہوتے جدو تنوین آجاوے دو زبران دو زیران دو پیشہ ہیں انہوں عربی چاندھیں تنوین تنوین رسول اچھتے آجاوے دو زبران یا دو زیران یا دو پیشہ ہون وہ دا مطلب رسول نہیں ہے سب تو اچھی شانوارا رسول رسول تو تین سو تیرہ ہیں تین سو تیرہ نبی ایک لاکھ چوی ازار ایک لاکھ چوی ازار نبی تقریبا تین سو تیرہ رسول اللہ تعالیٰ سب تو اچھی شانوارا رسول وہ تین سو تیرہ برابر دے نہیں سب تو اچھی شانوارا رسول جدو آجائے مصدق اللہ امام آکن جیڑا کنٹھے کھوڑ ہو سی ہون دیو تصویق کر سی مور لاسن گویا کہ حضور نو ختم نبوت دی مور سارے نبی ہیں نو نبوت ملن تو پہلے مل گئی حضور کوڑے ختم نبوت دی مور ہے او لاسن کہ نبوت قبول ہو سی او نا لاسن جن دی نبوت حضور دی مور نہ ہوئی او نبی نہیں ہو سکتا گزٹڈ افیسر او دی مور جلدی ہے سرکاری دفتران دے اندر او دی تصدیق ہوئے گی پاسپورٹ بنے گا او دی تصدیق ہوئے گی سناکتی کارٹ بنے او دی تصدیق دو بغیر نہیں بنانے او گزٹڈ افیسر ایک مقرر ہوندہ بھی اینے سکیل دا بندہ ہے پروفیسر ہو سکتا ہے لیکچرار ہو سکتا ہے پرنسپل ہو سکتا ہے پرنسپل ہو سکتا ہے پرنسپل ہو سکتا ہے کانسلر ہو سکتا ہے چیرمین ہو سکتا ہے ایم بی ایم ایل اے ہو سکتا ہے وزیر ہو سکتا ہے ایک گزٹڈ لوگ نے سارے آنچوں وخری شان آرے طاقت آرے فضیلت وارے اللہ فرمایا سارے نبی فضیلت وارے پر ہر نبی دی نبوت مور میرے مصطفیٰ دی لگے گی جن دیتے حضور کو مور لا دیتی ہو دی نبوت قبول ہو گئی جن دی نبوتیں حضور نے مور نہ لائی ہو دی نبوت قبول نہیں ہو گئی مصدق اللہ ماما ہر نبی نوے فکر نہ پہ گئی بھی اس آخر زمان نبی کو جاتے تصدیق کرا گئی ہے جن نبیاں نوے فکر ہے تو مور باقی نوے کوئی نہیں حضور تو بغیر کچھ بھی نہیں کام دینی شاید بارگاہ خدا وندی ہے جن نبوت ویو کام دی جن دیتے مصطفادی مور نہیں اوجہ ہے جن نوے اللہ نے سب تو پیڑے آخر زمان نبی ختم نبوت تاج دے کے مور دے کے بیجیہ ہوئے تو دنیا میں تشریف بھی لے آوے تو آب بھی اعلان کرے آنا خاتم النبیین اللہ نبی عبادی تو قوم ساٹھی نام اوڑ بھی مننے تو حکمران بھی ختم نبوت قانون مردی نار پلسن چلا تو انہوں کٹ دے من اوڑ سکمرانہ نار مور ساٹھا دل کردہ سلام دمنا ناستے تو انہوں کٹ چلا ناستے نیرال ہوئے بیٹ چلے لگ دیں انہوں دے نار رہے ہیں سلام دعا ہے انہوں سلام دعا تو مور ساٹھے نار نا رکھتے حضورت دشمنہ نار ساٹھی تو کوئی سلام دعا نہیں ہم سیتا اوڑ سبندے نار سلام دعا رکھ سائیں تے پیار کر سائیں جنہوں ساٹھے کملی والے آکان وہ عبد کردہ تے پیار کردہ وہ غریب ہے تا میم پیار ہے تو امیر ہے تا میم پیار ہے وہ خدا نخواستہ کچھ چھوٹے ہو دے تے ہے تا میم پیار ہے وہ وزیر آدم تے صدر ہے تا میم پیار ہے تے جے حضورت دعا رہنو وفا نہیں ہے یہ پیار نہیں ہے ختم نبو ددشمنے کہ اب ہمیں صدر تے وزیر آدم ہمیں ساسی جتی دین اوگدے برابر نہیں سپنے دے ہاں ساٹھا تعلق حضورت نہ آ رہے تے جنہا حضورت نہ جوڑ گئے ہاں ساٹھے آتے قابل اعترام یہ سبق علامہ خادم حضورت بھی پڑھا گیا اللہ کرے یاد روے کہیانو تا نا ہی نہیں چنگا لگتا کہ جنہو حسین دے خادم تا نا نہیں چنگا لگتا انو یزید تا خادم چنگا لگتا جنہو حسین دے خادم تا نا نہیں چنگا لگتا وہ پر یزید تے خادم نا سلام دعا بنائے نا ساٹھا تعلق حسین پاک نال جڑا حسین کا خادم ساٹھے سردت آج نبوت تصدیق میرے حبیب نے کرنی جڑا سارے اتوچھی شانہ لَتُؤْمِنُنَّا بِهِ وَلَا تَنْسُرُنَّا نبی و رسولت وَاٹھے ذمہ کام میں اسی میرے حبیب دی مدد بھی کرنی ہے دیون دے تے ایمان بھی لے آنے ٹھیک ہے مدد بھی کرنی ہے تھے اللہ تو علاوہ کوئی اور بھی مدد کر سکتا جی قرآن قاقدہ پہ کر سکتا اللہ نبیہ نوازہ تُسی مدد کریا جی کہ جی سارے نبی اللہ دے حکم نہ مدد کر سکتے نہیں اللہ انہوں اختیار دیتا ہے تو انہوں مدد کیتی ہی سرکار دی جنہوں اللہ نے سارے نبیہ چوچھی شانہ بناتے بھیجیا ہے اوہ نہیں مدد کر سکتا ہاں مدد آپ ریلویت آئیں تو چنگا لگتا ہوں ساٹھے کو چاچے تھے کتر ساٹھا کو رشتے دار ہے ساٹھے تیرے کو دانیں کل در آنڈا سنخواہ بہتا ہے سنو ہسی ہوندہ نا لے رہے ہیں وہ چونکہ ساٹھے نبی دا وفادار ہے ساٹھے آستے ہو امام آج لے ان کی پناہ اور آج مدد مانگن سے میری طبیعت خراب ہون دی وجہ دا ورنہ مائدہ اتنا زور لانا سبھی کرنے پانی منگنا پا جانتا ہے آج لے ان کی پناہ اور آج مدد مانگن سے آمد رضا پر علوی تری تربت کروڑا سلام تو سرکار بھی عزت شان کملی والے آقادہ مقام ساٹھے تیلہ ویچ کوٹ کوٹ کے بار دیتا ہی جیسا نو اپنا نائب خانم حسین غزبی اتا فروایا ہی جن نے ریندی سیندی کسروی کڈ چھٹی اور نے دیرہ دی یوں پیغام دیتا آج لے ان کی پناہ اور آج مدد مانگن سے آج لے ان کی پناہ آج مدد مانگن سے آج لے ان کی پناہ اور آج مدد مانگن سے پھر نہ مانیں گے پھر نہ مانیں گے قیامت میں اگر مان گیا پھر نہ مانیں گے قیامت میں اگر مان گیا پھر نہ مانیں گے قیامت میں اگر مان گیا کہ امام اہل سنت میں پران عدیس صدر نے چوڑ بیان کیتا ہے آج مان لے سرکار نو کال تیری خطامات اللہ رسول دے پردے پہ جان گے اللہ تیری گال مان جائے گا تیجے آج تو حضورتی حزت عظمت تے مدد نو نا منیا کل تُو شانِ مصطفیٰ شردِ میدانِ جو ویب کے من جائیں گا کہ ہاں سرکار سب تُو چی شان آلین اس لے اللہ نے نہیں مننا آج شیر دا مانا تے مطلب تے مفہوم ہے آج لے ان کی پناہ سونیاں مہربانی کرو کرم نوازی فرماؤ کہ خاص وظیفہ ہے خاص لوگان دا خاص وظیفہ ہے خاص لوگان دا کہ جس لے کوئی مدد انہوں نہ پہنچے اس لے سرکار نو پکارو ہوتے مڑا اہیں مدد کر دیں دنیا وید ہی رہ جانتی ہے اس لے مڑا فیضہ باد ہے چھو بیکھی ہے جس لے سا آرے شیلہ نو تو کھاکو تے کوئی بے ہوش ہو گئے کوئی ڈگ پہ کوئی دے بے دے بکھر گئے بابا جی کل نہیں رہ گئے چند مخصوص خدام دے نار اتنی مڑا شیلنگ ہوئی اٹھارہ ہزار شیل پہ بابا جی نو مڑا او وزیفہ یاد آتے آپ نے این اکموں کر دیا فرمایا ارز کیتی داتا صاحب ویندے پہو میں قسم چکے آنا میرا وجدان کہتا جسے وہ نہ ہی کیتا سی نا داتا صاحب سامنے سا داتا صاحب انہوں نے ویک رہ سر دے او داتا صاحب انہوں نے ویک رہ سر دے اے گالوں نے بھی ہوتھے تک پہنچ رہی سی تھی اگو جواب دے رہ سر اسی اس جواب انہوں نے نہیں سون سکتے سا داتا صاحب ویک دے پہو کی ہو رہی ہے تو اٹھے غلامہ نال اے جملہ کہا کہ پھر سرکار میں پکا رہے ہیں یا رسول اللہ ویک رہے ہو تو اٹھے امتی نال تو اٹھے غلامہ نال تو اٹھے ختم نبوت تپیرہ دے نال کی ہو رہے ہیں چاند بندے آپ رہ گئے سنتے پچھوں ہزارہ دی تعداد نال فورس سی جڑی گولیاں برسانا لیے اس جملے دے چاند لمیہ آدھے بعد اسی ویکھیا فورس آئی پچھے جا رہی ہے جو میں کوئی بہت وڈا پاڑ انہوں ڈاک کے پچھے کر رہے ہیں اوہ اس بات ہے پچھ دے سن بھئیو سفید بردیاں رہے بندے انہی فورس کتھ ہوا گئی سی ابا جی فرمایا جنہ انہوں اسی یاد کیتا سی ساٹھے آقا نے اوہ مدد فرما دی آج مدد منگو خلوص دیل نال منگو تو ہون دی کہ جو کیا مطلعہ دے نظمہ شان ویکھ کے دیا کو ہون دا مننے ہیں بھی واقعی حضور دا بڑا مقام ہے اس لئے اللہ اگرہ میرے یار موت تھے نہیں مننے آج میں نہیں مندہ تیری گال اوہ تھے مننوں گے تھی اوہ تھے مننے جاؤ گے آج مدد کرو لوو حضور دی آج حضور دی شان مو مننوں گے کل قیامہ ترہ دل کو اڈی یار گال مننی جائے لَتُؤْمِنُ النَّبِهِ لَعْمْ تَعْقِید دَائِ ضرور بَرْضرور مدد کرنا اور ضرور پر ضرور ایمان لے آنے اللہ کریم نے نبیانو حکم دی لَتُؤْمِنُ النَّبِهِ وَلَتَنْ سُرُبْنَا ضرور مدد کرنا ضرور ایمان لے آنے ایک گل عالمِ ارواہ میں چکھوئی ان میں تھے تھوڑا جا مضمون عرض کرنا ضروری سمجھنا کہ جدوں اجے تک انسان بنے نہیں سانا سب تو پیڑے اللہ نے انسانا دیا روحانو کٹھا کار کے ایک گل کی تھی خطاب فرمائے تو سی علماء کو اگل سن دے رہا دے ہو میں بس سبقی سنانا فرمایا اللہ ستو بھی ربی کم اللہ ستو بھی ربی کم کیا میں تو اڈا رب نہیں ہوں سارے ہاں رسول اللہ نے پتا بھی ساڈا رب ہے لیکن وہ بولے نہیں جواب ہے جو نہ نہیں آکھا بھی تم ساڈا رب ہے چوک رسول اللہ کلو کسے پوچھے آوے تسی کیوں نہیں بولے اللہ جو تو اڈا کلو پوچھتا بھی آ سارے ہاں کلو رسول اللہ کلو بھی نبیاں کلو بھی پیغمراں کلو بھی انہوں نے صحابہ کلو بھی یا گو مومنین کلو بھی ہاں رہے کلو پوچھے آوے کیا میں تو اڈا رب نہیں ہوں انہوں نے پتا نہیں بھی رب ہے بھر کیوں نہیں بولے دردے بیٹھتے سائیں بھئی اے جی جملہ ناکدرے موہ نکل جاوے جڑا اللہ دی شان دے خلاف ہو اللہ تعالیٰ دے آداب داوی تخیال رکھنا اس وقتے گھبرا رہے ہیں اسے بھی لفظ بولیئے تکیڑا بولیئے حضرت علامہ جلال الدین سیوتی رحمت اللہ علیہ رہاں نقل فرما رہا ہے علامہ جلال الدین سیوتی و بزرگ نے جنہوں چھے لکھ حدیث یاد ہے چھے لکھ حدیث زبانی یاد ہے ساڑے کھل دا چالی حدیثہ نہیں یاد کیتی ہیں پہ یہ جاندی ہیں حضور نے فرما جنہوں چالی حدیثہ یاد ہوتی ہیں قیامت اللہ دن جنت اچھ میرے نال جائے ساڑے کھل چالی نہیں پی ہوتی ہیں نکیہ نکیہ یہ وہ چھے لکھ حدیثہ دا فیدہ اڈا بڈہ محدث ہے وہ لکھتے پہنے سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم دے سامنے پچھا گئے یا رسول اللہ نبی رسول کیوں نہیں بولے فرمایا ڈر دے آئے کہ کوئی لفظ ہے جانا نکڑے اللہ دی شان دے خلاف ہوئے موڑ سرکار کی ہویا فرمایا میں نو پتل آکے بھی یہ مشکل ہے جب پاس گئے ہیں یہ نا دی میں مشکل حل کروں یہ نا دی میں مدد کروں سب تو پہلے میں بول کے نا نو سبق سکھایا بھئی اللہ دی شان دے لائق اگر کوئی لفظ ہے مختصر ہوئے جامع ہوئے وہ ہے لفظ بلا 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 دا مانا کیوں نہیں بے شک تو امارا رب کیوں نہیں بے شک تو امارا رب ہاں ہاں تو ہی ساڑا رب ہے حضور نے بلا دا لفظ بولیا پھر ہیک اللہ کلچوی ازار نبیان نے بھی بلا دا لفظ بولیا پھر سارے انہوں دے بنن لڑیاں بھی بلا دا لفظ بولیا اس سارے نبیان دے کلمہ پڑھنا لڑے امتیاں نے بھی بلا دا لفظ بولیا نتا لگیا نبیان دے بھی سبق پڑھنا لڑے ساڑے کمنی والے آکار وہ نا دی مشکل کو شاہی کرنا لڑے ساڑے نبی پاک نے اور وہ نا دی مدد کرنا لڑے ساڑے نبی پاک نے یہ مشکل قیم وہ نا دی مدد کر دینے تو آجا آپ پکاریت ساڑی نا مدد ہوئے اللہ کو اپر کبھی جاؤ آپ کو اپنے مقام سے واپس چلے گئے بس گل مکم حلستو بی ربکم قالو بلا امت جاؤ مختصر گل نہایت مختصر جسے سارے واپس چلے گئے بعض علماء نے لکھا کہ روح اپنے اپنے مقام سے چلیں گئے ہیں بعد فرما دے گئے نہیں آدم علیہ السلام دے جس میں پاک جو واپس چلیں گئے ہیں ساری یہ دی تشریحات بڑی لمحی چھوڑی میں انہیں اتنی زیادہ دیر کر ساتھ واپس چلیں گئے ہیں اللہ نے انہوں رکھے ہوئے اللہ نے انہوں رکھے ہوئے ایسی واپس چلیں گئے اللہ فرمایا جبریل جی رب جلیل فرمایا اِن عوی چون خاص 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 بندے بلانے انگریزی چھیک لفظ وی آئی پی ایک لفظ وی وی آئی پی تیسری باری موڑن دے نہ وی لاتے آخدنے وی 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 آئی پی خاص 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 مسلمان نہیں صدریں کافران کا صدر نہیں کیا تو کوئی خاص ہی تو ہوئی نہیں سکتے مسلمان خاص نہیں فرمایا نہیں اِنہ تو بھی جڑے خاص نہیں یا اللہ ولی گوش کتب ادال فرمایا نہیں اِنہ تو بھی جڑے خاص نہیں یا اللہ وطابعین نے فرمایا نہیں اِنہ تو بھی جڑے خاص نہیں یا اللہ وصحابہ اکرام ہے انبیاء اکرام ممنن علیہ جی نے نبیان دی زندگی پائی فرما نہیں اینا تو بھی خاص یا اللہ ہوتا ہے پھر نبی رسولی نے ایک لکھ چاہیے دار فرمایا ہاں کو نا نبولا یعنی لا تعداد ایسے وقت ہے نا پوری دنیا دی مردم شماریوں ساڑے علم اچھ نہیں صرف مسلمان نا دی یا بھی یا ڈرب ہے باہدان دینا ساری دنیا دی ساڑے چھے عرب ہے یا چھے عرب ہے یا پانچ عرب سان تو پوری تسلی نہیں دیں نا آسا تسلی کرنے ہیں سانو کڑی لوڑے مردم شماریاں نو یاد کردے پھرئیے ایسا کریے تو قرآن یاد کریے حدیث یاد کریے سنے مصطفیٰ دیناتی یاد کریے مردم شماریاں یاد کرتے ہیں سانو کی ووٹ لانے ہیں یا ووٹ پانے ہیں ایسا تو حضورت ذکر کرنے ہیں پاکستان دی عبادی دی بارے چاندہ ہیں ساڑے تنہیوی کروڑ ہے یا تنہیوی کروڑ پجو فرماس یہ ہون ساڑے تنہیوی کروڑ پاکستان ہے تے ایتے کی اندستانے جو مسلمان ہیں تے پوری دنیا دے عربان تو باد مسلمان ہیں یعنی ڈیڈرم تے پوری دنیا دے لوگ جڑے انہوں پان چھے عرب ایس ٹیم ہیں تے جدو دی کائنات اللہ کریم نے بنائی ہے یعنی آدم علیہ السلام تلائے کے ان تک یہ تے لوگ دنیا دے آکے مرد ہیں وہ نہ دی تعداد کینی ہوئے گی وہ عربان تو گھٹ نہیں ہونی کھربا میں چھوئے گی کھربا تو بھی اگن کوئی ہے جو گھنے تو گھنی ہوئے گی اجے قیامت آنی پتہ نہیں کنے سالہ بعد دنیا پتہ دی جا رہی ہے تعداد نہ کوئی پتہ نہیں یہ سارے اللہ بلائے ہیں آدم تلائے کے قیامت تک جیتے پیدا ہو چکے نے جیتے مر چکے نے جیتے آن گے یہ سارے اللہ بلائے یہ نہ دی تعداد کھربا تو بات آئی فرمایا اے نبیچو خاص ہے ایک لاکھ چوئی ازار بندے صدو دوبارہ یہ سادت اللہ کریم نے گھل کی کی تھی فرمایا نبیوں میں نے اتھ لکھتے دیو میں تو انہوں نبوت رسالت دیتے گلنگا کہ موڑ میرا سارے ہاں توچی شانہ رہا رسول آئے گا تو اٹھے ذمہ کام میں آدھی نبوت رسالت مو پیشن شاہتے مصطفیٰ دی عظمت اور شاند دنکے وجانے یعنی آدھی کل دو لفظیں جمک آدھی تھی اللہ ستوبی ربکم بھلا موک گئی دل معبوب دی باری آئی تو مکنی نہیں دیندہ جلسہ تو عید دا ہویا تو ایک لمحے جمک گیا جلسہ حضور دے ملاد دا شروع ہویا تو مکن دے ہی نہ آئے اگلا جملہ بھی میں ایک ہے لما اگلا جملہ بھی میں ایک ہے لما اس لیتے شو سکتا ہے کوئی دا پندرہ بھی ایمنٹ گھنٹہ دو گھنٹے پیر دو پیر دیاری دو دیاریاں ہفتہ دو ہفتہ لگتا ہے حضور دے ملاد دے جیڑا ہون ملاد ہون منا ہے نا ایک تو انہیں کر دیا ہے ایک انہیں منا کرنا ہے قرآن کیلئے کہا کر آئے اوہ جیڑا ملاد کرنا ہے نا اوہ ایڈا وڈا ہونا ہے کہ شاید ایڈی کائنات ہی کوئی نہیں پنجا ہزار سال دادے ہو سی کیا مطلب کہتا پنجا ہزار سال آدم علیہ السلام تو لائکے ہون دے سال گزر گئے نہیں نا زیادہ تو زیادہ کتا بارہ ہزار سال بھی نہیں ہو رہے کہی تو مالک دن چھے ہزار سال ہویا کہی ہیں نیم دے تو ود بھی لکھا چھے تو بارہ بھی لکھیا بھی ہزار سال ہو گیا لیکن پنجا ہزار سال کا نہیں ہویا کہ جدوں دے آدم علیہ السلام تو لائکے قیامت دا وقف آیا ہے پنجا ہزار سال نہیں بندا کہ اے سارا رڑاؤ کہ اے سروں پر دگنا تگنا کر لاؤ کہ ایڈا ملاد ہو سی ایڈا وڈا ملاد ہونا ہے ملاد ہے جب بھندی عادت پکاؤ جلدی تھاک نہ جایا کرو جی گھنٹے دو گھنٹے ہی تھاک جاندے ہیں تو پنجا ہزار سال ہے جب اڑکی بڑھتی اس واسے عادت بناو ذکر مصطفیٰت بیہ کے دل لگی نہ سنو تاکہ پنجا ہزار سال دل لگی نہ سننے سننے ہی گزر جائے پریشانی نہ آمد رضا بریلویوں کے سے پچھا ہے پنجا ہزار سال اللہ کرو کیے حساب کتاب کرو ہے اللہ حساب چیٹے ہی کمزور ہے حساب کر دیا کر دیا پنجا ہزار سال اللہ انتا کلکولیٹر ہے جیک میٹ تو پہلے حساب ہو جاندہ پوری دنیا دا رب تعالیٰ کو حساب نہیں ہو گنا فرمایا ہو جسی ایمان اقیدہ کی ہے کہ رب نو ساٹھے جمن تو بھی پہلو پتا ہے کہ ناکیتی عمر پام نہیں تکی کچھ کرنا گناہ اقیتے کرنا نیکیاں کچھ کرنا علم دہ نوزارہ پہلے ہی ہے پھر انہیں کی کرم نوازی کیتی ہو یہ پکی گال کرنا آستے دو فرشتیں دی ڈیوٹی لگتی ہو یہ ایک سچے موٹے بیٹھا ہے کھپے موٹے بیٹھا ہے صبح دی نماز نہ لے دو میں آجان دن اثر دی نماز لے چلے جاندن دو دوبے آجان دن اوہ صبح دی نماز تا کرنا دن ایک بندے نار چدی گنٹ چار فرشتیں ڈیوٹی دن دنے اے نیکیاں سچے موٹے آڑا لکھ دا رہاں دا ہے کھپے موٹے آڑا گناہ لکھ دا رہاں دا ہے اس اثر دی نماز جاہاں پہ سارے دن دا کلکولیشن کر کے اجے نیکیاں 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 کی تیتے گناہ کی تیتے لنگ جمع ہو جاندہ ہے دوسرا تو فرشتیں آجان اوہ صبح بیڑے جمع کر آجان دن روزانہ صبح و شام دو بار ہی تیری آدری رب دی بارگاچ لکھی ہوئی جاندی اجتے گناہ کی تیتے اجے تو مار کے قبرت نہیں پہنچنا میں مار کے قبرت نہیں پہنچنا حساب کتاب لکھایا اللہ کو پہلے جمع ہو چکا ہونا ہے اور جنہیں کو تیرے مرن تو پہلے لکھایا حساب جمع ہیں انہیں پجا ہزار سال حساب کر دیا رہاں اوہ حساب کتاب جمع رہا سی تو جاہا سی جاہاں گا نا شرط میدان جن یہ نیکیاں گھنیاں مرگیاں خلوط سے نیت نہ لکھا محبت رسول نہ لکھی تھی اوہ انتہا لکھایا حساب کتاب اللہ کو جمع ہوئے گا اللہ اندھے سجے آتھے جی پڑھا دیسی آئی تیرا نام آمال جانتو ہی دیر نہیں لگنی جان دیا ہی آسا جے آتھے جنے گیاں لہا خبے آتھے جنے گیاں لہا بعض علماء نے لکھا ہے خبہ آتھے پیٹ ویچھو لگا آتھے پوشتا لے پاس پچھلے پاسے ہوتے ہاتھ پڑھا دیتا جیسے یا تیرا نام آمال ہے تو جانتو ہے تو جانتو ہے فیصلہ تو جانتا ہے جانت جانتا ہو جانتا ہے پچھا ہزار سال کی کرنی احمد رضا بنیلوی کو لکھنے سے پوچھا آپ نے فرمایا اے ڈاوکھا مسئلہ تھی میرے نکے بائی میں پوچھ لاؤ امام حسن رضا فان کھلو آپ کو لگئے ابا جی یہ مسئلہ تھی سمجھاؤ پچھا ہزار سال ہونا کیے حساب کتاب تھا پہلے ہوئے پہلے یہ کرنا ہی پہیا اللہ نے سیکنڈر مینٹل آسی ہوندے آس دیکھو مشکل لیتے پچھا ہزار سال کرسی کی آپ نے مردہ جواب لکھیا تھے وہ محبت نہ لکھ اور یہ حقیقت ہے آپ فرما دینے فقط اتنا سبب ہے انعقاد بز میں محشر کا فقط اتنا سبب ہے انعقاد بز میں محشر کا فقط اتنا سبب ہے انعقاد بز میں محشر کا کہ ان کی شان محبوبی دکھائی جانے والی ہے کہ ان کی شان محبوبی دکھائی جانے والی ہے کہ ان کی شان محبوبی دکھائی جانے والی ہے پنجا ہزار سال وچ میرے کملی والے آقا صلی اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے خود دسیا کی ہووے گا بخاری شریف ہے جو مسلم شریف ہے جو دوم جنی سے پاک کر لیے حضور نے فرمایا اللہ کریم جل شان ہو سارے نبیان رسول اللہ پہ گمبرانو کٹھا کر لے گا سارے نبیان امسہ نو کٹھا کر لے گا دیو نمینار گروات کرنواستے رب مام لائے جا کر لے گا مشکل جب پھس جائے گی ساری دنیا اللہ زمین کامے بھی بنا دے گا اور اللہ سورج نو سما لے دے تھلے بلا لے گا بلکل قریب سورج آ جائے گا زمین کامے دی ہوئے گی سورج قریب ہوئے گا لوگ اپنے اپنے پسینیاں دی اندر غوتے کھا رہے ہوں گے وہ ہر نبی رسول نو لب کی کہن گے میربانی کرو ساڑی سفارس کرو سٹی تکلیف تے دوپ تے پرداشت نہیں ہو رہی اللہ حساب کتاب کرے جڑے نیک نے جنت گلے جڑے بدنیک نے جہنم گلے عشر دے میدان بھی تکلیف برداشت نہیں ہوں دی رب تعالیٰ جللہ شاہ نو جان کے جی امام لکر کے لوگا نو نبیاں دے کور بھیجے گا ہر نبی کو لے جائے گی قوم قدم تلے کے عیسہ تک اللہ نبی یہنا علیہ السلام ہر نبی کو لے گا اظہبو الہ غیری جاؤ جاؤ کسی اور کو لے جاؤ جاؤ کسی اور کو لے جاؤ جاؤ کسی اور کو لے جاؤ ہر لبی بجائے گا پیشا حضور نے فرمایا ہر بوے تو دھدکاریں جانگے ہر بوے تو مایوس ہونگے ہر بوے آڑا کبے گا نہیں کسی اور کو جاؤ آسانی تو آڑی سفارش کرنی بج جاؤ حضور فرما دے نے لب دے لب دے میرے پڑا آ جانے میں انہوں آکے آکھنے گے یا رسول اللہ ایس مشکل اچھ کوئی مدد کرناڑا نہیں نبی رسول بھی بچے ہونگے تو اس کو تو بفدال بھی بچے ہونگے تو آکے حضور دی بارگاہ چلز کرنگے حضور فرما دے نے میں انہوں وے کے انہوں دی حالت وے کے ترس آئے گا تو میں کہاں گا آنا لہا ہر نبی دا سوا جواب ہوئے گا اِذْحَبُوا الٰہ غیری کسے اور کوڑ جاؤ میں نہیں کرنی گا میں نہیں سفارش کرنی کوئی اور لب وہ بوا دس سو جے ایک لکھ چوی ازار نبیاں وچوں چاڑی پنجاہ نبیاں کو جی او جواب اللہ بیتر بندہ مڑکیڑے بوئے تھے جاوے او جی اس لئے ہر بوئے تو جواب مل جاوے او تو حشر دے میدان ایتی سبق مل جائے گا او سوڑے بی بوا اگر لبنا ہے اے جیتھے کامو بننا ہے او مصطفیٰ دا بوئے سرکار دی بارگاہ ایڈا وڈا بندے نوی نام ملے گا حضور فرما دے نے میں انہوں نے بھی گال سن کے آکھاں گا ہاں 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 آج کسے سفارش توڑی کرنی نہیں کرانگا میں ہی کرانگا میں ہی سفارش کرانگا حضور فرما دے نے ایک نبی تو لہتے دوئے نبی تھوں لبندیاں لبدیاں لبدیاں ایک ہزار سال گزر جائے گا او اس جواب دیتا ہے مردوئے نو لبسن دوئے کور جاندیاں ہزار سال گزر جائے گا او جواب دے سی مرتریے نو لبسن اتھو تا ہی کہ انہیں جا نبی ہیں پڑ جا سن دو انہیں جا ہزار سال گزر جا سن مردو سارے نبی آسن آج سوا مصطفیٰ دے کسے نگال سننی آؤ دے پڑ چلیے حضور فرما دے میرے تہیے پڑ دے انہوں نے ایک ہزار سال لگ دے میرے تہیے اپڑن کے تے میں کمانگا ہاں ہاں تو اٹھا کام میں ہی کرنا میرے علاوہ کوئی نہیں تو کام ماں جانا حضور فرما دے میں جا کے عرش علاہی دے چلے اللہ دے عرش تو علاوہ اور کوئی ساہبان نہیں ہونا ساہہ نہیں ہونا میں اٹھے جا کے سجدہ ریز ہو جاوانگا اللہ دے اتنی حمد و سنا کرانگا نہ آجتیں کسے کی تھی یہ نہ پیشاں کسے کرنی یہ تھی حمد و سنا کرانگا رب میری حمد و سنا سن کے خوش ہو کے آکھے گا مابوبہ سجدے تو سیر چوکمانگ کی منگنا عرفہ رازق یا محمد